اسلام علیکم امید ہے سب خیریہ سے ہوں گے آج ہم بات کریں گے قصور کی سیاست پر راج کرنے والے دو ایسے کاندانوں کی جو کیا میں پاکستان سے لے کر آئی تک ایک دوسرے کے مدے مقابل بڑا سنسنی خیر سے مقابلہ لڑتے آ رہے ہیں ویسے تو قصور پاپے بلشاہ کی نگری کے نام سے جانا جاتا ہے اور قصوری فلودہ قصوری میتھی اور دنیا کا سب سے بڑا ہاتھ سے لگایا جانے والا جنگل چھانگا مانگا بھی اسی زلے کی تحصیل چونیاں میں واقع ہیں آج ہم بات کریں گے قصور کی سیاست پر راج کرنے والے دو ایسے کاندانوں کی جو تقریباً 35 پرس سے ایک دوسرے کے مدہم قبر رہے ہیں ایک کاندان جو کہ سردار آرنکئی صاحب ہیں جو کہ اپنے زلہ پنجاب کے وزیر آلہ پنجاب رہ چکے ہیں دوسرا کاندان رہا پھول کان جو کہ سبائی وزیر بھی رہ چکے ہیں یہ دونوں کاندان کی اپنی اپنی الگ الگ پہچان ہے جیسے گرانا کاندان انیس سو نوے سے لے کر آج تک مسلم لی قنون کے وفادار رہے ہیں اور دوسری جانب مسلم کئی کاندان جنہوں نے کوئی میرے خیال میں کوئی ایسی تحریک چھوڑی ہی نہیں ہوگی نیس میں شامل ہے سلامی جمہوریت حد مسلم لی چٹھا مسلم لی کاف پھر پیپل پالٹی ٹھیک ہے پھر طریقے انصاف یہ ان پالٹیوں کا سہارا لے کر اوان کا حصہ بنتا رہا ہے رنہ پھول کی ابائی علاقہ پھول اگر جو کہ رنہ پھول کے نام سے ہی جانا جاتا ہے جبکہ نکئی کاندان کا ابائی علاقہ وہ آدھن ہیں انیس سو پچاسی کے گیر حکمتی جماعتی لیکشن میں نکئی اور رنہ فیملی کا پہلا مقابلہ ہوا جو سردار عبدالحمید نکئی نے رنہ پھول کو شکست دی اس الیکشن میں سردار آرفن کے سبائی سیٹ جیتے جبکہ ایم پی اے بنے جبکہ رنہ پھول بھی سبائی اسمبلی کی سیٹ جیتے اور کامیاب ہوئے انیس سو تھاسی کے جنرل الیکشن میں سردار طالب حسن کی پہلی بار قومی اسمبلی کے رکن منتقب ہوئے یاد رہے اس الیکشن میں سردار طالب نکئی کے مدد مقابلہ رنہ فیملی کا کوئی بھی بنتا نہیں تھا البتہ سبائی سیٹ پہ رنہ پھول نے اپنے ابائی حلقے سے کامیابی حاصل کی سردار طالب نکئی نے اسلامی جمہوری اتحاد کی ٹکی سو تھرانوے کے الیکشن میں سردار طالب نکئی نے مسلم لکھ چٹھا کی ٹکٹ سے مسلم لکھ لون کے رنہ حیات کو شکست دی یاد رہے کہ اس الیکشن میں پیپل پارٹی نے کامیابی حاصل کی تو مسلم لکھ چٹھا نے پیپل پارٹی کے ساتھ ہاتھ ملا کر پجاب میں وزارت اللہ حاصل کی اور جو کہ وزارت اللہ پہلے منظور وٹو وزیر اللہ منتقب ہوئے اور بعد میں سردار آرہم نے کہی ایک سال کے لئے وزیر اللہ منتقب ہوئے انیس سو تانوے کے جنرل الیکشن میں مسلم لکھ نون نے سخت پارٹیوں کو صفایہ کر دیا اور رانہ فیملی نے بھی نکائی فیملی کی بڑے مارچن سے شکست دی لکھ نون کے رانہ یاد نے اپنی جیسے ریف سردار طالب حسن نے کئی کو شکست دی رانہ یاد نے سبائی شیٹ پہ سردار آسف سردار آرہم نکائی کو بھی شکست دی اور یہ الیکشن سردار آرہم نکائی کا آخری الیکشن تھا کیونکہ دو وزار پورے میں اس دنیا سے کوچھ کر گئے تھے ایک سو نیڈینوے میں جنرل پرویل مشرف نے نواز حکومت کا تختہ اٹھ دیا تو نکائی فیملی نے بھی اپنا پاسا پلٹا چٹھا حکومت چٹھا گروپ چھوڑ کر شرف گروپ کے زیرے نگرانی بننے والی گروپ مسلم لکھاو میں شمولیت اختیار کرنی اور دو ہزار دو کے میں ہونے والے جنرل الیکشن میں مسلم لکھاو کی طرف سے انہیں ایک سو اکتالیس انہیں ایک سو بطالیس سردار آسف نکائی نے حصہ شردار آسف نکائی کی جیت کا مارچن دونوں کے حلقوں میں ستقریب انتہا دس ہزار کا تھا فیملی کو دونوں سیٹوں سے شکست کا سامنا کرنا پڑا پی ایک سو تراثی میں سردار آرف نکائی کے بیٹے سردار پرویز حسین نکائی نے رانہیات کو شکست دی پی پی ایک سو تراثی کے رانہ پھول کے کے بیٹے رانہ قبال نے اپنے ہی برادری کے حاجی سرفراد کو شکست دی دوہزار تیر میں آسف نکائی کے خالی کردہ سیٹ پر دوبارہ لیکشن ہوئے اور رانہ حیات نے پھر سردار طالب سے شکست کھائی دوہزار پانچ میں ہونے والے بلدیاتی لیکشنوں میں رانہ حیات نے نکائی فیملی کو بڑے مارجن سے دھچکا دیا اور جلی نازم منتقب ہوئے جبکہ ان کے بھائی رانہ حیات تحصیل نازم سیلی نازم منتقب ہوئے دوہزار آٹھ میں جنرل ایکشن میں مسلم لیکنون نے دوبارہ پجاہ میں اپنا راج گہم کیا انہیں نے ایک سو چالیس کے سیٹ میں مسلم لیکنون کے رانہ حیات صدار آسف کشکست دی وہ بڑے مارجن سے ہر آیا یہاں دوبار یہاں ایک بار پھر رانہ حیات کو سلسل تیسری بار کس کس سامنا کرنا پڑا اس کے بعد دوہزار تیرہ کے الیکشن میں اس کے بعد دوہزار تیرہ کے الیکشن میں مسلم لیکنون نے ایک بار پھر کلین سویپ کیا انہیں انہیں ایک سو اکتالیس میں رانہ ساک دوسری مرتبہ منتقب ہوئے اور اس بارہزار ہزادہ حیثیہ سے الیکشن لڑنے والے اپنے سیاسی حریف سردار آسن کی کوئی بڑے مارجن شکست تھی جبکہ انہیں ایک سبتالی میں رانہ حیات نے تیسری مرتبہ شکست کھانے کے بعد اپنے سیاسی حریف کو اس مرتبہ اٹھارہ ہزار وٹوں کے فرق سے ہرایا جبکہ کومیس شیٹوں پر دونوں خاندان اپنے بائی شیٹوں میں کیامی حب ہوئے سردار آسف نکی مسلم لیکن کاف کے چودر ابراہیم کو شکست دی جبکہ رانہ اکبال نے تریقہ انصاف کے رانہ اسلم کو شکست سے دوچار کیا اس طرح رانہ فیملی اور نکی فیملی نے اٹھارہ کا حصہ برابر اس کے بعد دو ہزار اٹھارہ کے لیکشن میں مسلم نکی فیملی نے مسلم لیگ کاف چھوڑ کر پپل پالٹی یوین کی اور اس کے بعد انہوں نے پی ٹی اے ای میں شمولیت اختیار کر لی دو ہزار اٹھارہ کے اٹھارہ میں ایک بار پھر نکی فیملی میں اور رانہ فیملی میں بڑا مقابلہ ہوا جس میں رانہ ممت یاد خان سردار طالب سے ہارے رانہ ساگ رانہ ساگ جیتے رانہ اکبال سب بھی جیت گئے شبائی سملی کے ہلکے رانہ سردار آصف نکی نے رانہ حیات کشکس دی جبکہ رانہ اکبال تیسری مرتبہ اہمین میں منتخب ہوئے دونوں خاندان پاکستان کے سیاسی تریش میں ایک اہم مقام رکھتے ہیں رانہ فیملی نواز شریف کی قریب ترین سمجھی جاتی ہے اس لیے رانہ اکبال کو دو مرتبہ پجاب کا سمبلی کا سپیکرشپ دی گئی جبکہ رانہ یاد رانہ ساگ پارلیمنٹ سیکٹری بھی رہ چکے ہیں جبکہ پارٹی میں بھی ان کا اہم مقام ہے رانہ اکبال اس وقت مسلم لی قنون کے چند سینئر لوگوں میں شمار کی جاتے ہیں رانہ پھول انیس سو ستر سے لے کر انیس سنوے تک مسلم لی کی ممبر پجاب سمبلی کی ممبر رہے وزیر وزارت سہت وزارت قنون اور وزارت زرائد کے عہدے پر فائز رہے جبکہ دوسرے طرف نے کئی فیملی کا اپنا مقام رکھتی ہے بلے وہ ہر پانچ سال بعد اپنی پارٹی بدلت میں مہارت رکھتی ہے مگر وہ ایک سیاسی پیشان رکھتی ہے کبھی تو عارف نکئی کو وزیر علا پنجاب منتق کیا گیا تھا جبکہ ان کے بیٹے عاصف نکئی بھی پجاب کے وزیر رہ چکے ہیں اس سیاسی خاندانوں اب ان سیاسی خاندانوں کی نئی نسلیں پڑوان چڑھ رہی ہیں رانہ فیملی میں اپنے ایک فرزند رانہ سکندر یاد کو سیاسی کھاڑے مطار رکھا ہے جو کہ رسٹک چیئرمن قصور بھی رہ چکے ہیں جبکہ رانہ فیصل یاد بھی ممکن ہے کہ آندھا آنے والے لیکشنوں میں حصہ لیں جبکہ دوسرے طرف نکئی فیملی کے طرف سے احمد ایاز نکئی بھی سیاسی مجلس میں محفلات میں آ جا رہے ہیں دونوں خاندانوں نے اپنے ترقیتی کاموں پر نظر ڈالی جائے تو رانہ فیملی نے گزرستہ دور میں بیشبار کام کروائے ہیں جن میں سکول، کالجز، پکی سڑکیں کجال، سوئی گیس کی فرامی، کھیل کے میدان جبکہ انگئی فیملی کا اگ بھی قصور میں اہم کردار ہے جنہوں نے قصور کی تحصیل پتر کی میں مجوجین مرسٹی کا انکاری کارنامہ ہے آنے والا دور مسلم لی قنون کا ہے یا طریقہ انصاف کا ہے اس کا کچھ نہیں کہا جا سکتا پھر بھی کانٹے کا مقابلہ اس بات کا قومی مکان ہے کہ رانہ فیملی مسلم لی قنون نہیں چھوڑ کر کہیں جائے گی مگر یہ تو کچھ نہیں کہہ سکتے کہ نہ کئی فیملی کا اگلی منزل کون سے پارٹی ہے